اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا حَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَسُوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ من والده وولده والناس اجمعین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر گزشتہ جو میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق گفتگو کی تھی اور یہ ارز کیا تھا کہ ہم امتیوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً دس حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کی رسالت اور نبوت پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے جائے اور اس میں کسی بھی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو دوسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی جائے آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی فرما برداری کی جائے اور یہ زندگی کے تمام گوشوں میں زندگی کے تمام احوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پہروی کرنا یہ مسلمان کے لئے ضروری ہے اور اسی میں نجات اور کامیابی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کے بغیر کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تیسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے محبت اللہ رب العالمین کے بعد کیونکہ سب سے زیادہ محبت کا مستحق اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعد میں پھر دوسرے لوگ آتے ہیں چاہے والدین ہوں اولاد ہوں بیوی بچے ہوں دیگر عزید و اقارب ہوں پڑوسی ہوں عام لوگ ہوں لیکن اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ محبت کے مستحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے وہ دل ویران ہے وہ دل جنگل ہے اس لئے ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرے میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے جن سے کسی نہ کسی ناہیے سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور ایسی محبت جو ہماری فطرت میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجے انکان آباؤکم تمہارے باپ تمہاری ماں وعبناوکم تمہاری اولاد بیٹے اور بیٹیاں و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارا خاندان و اموال اقترفت موہا اور وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے ہو و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس میں گھاٹے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے و مساکن تردونہا اور وہ تمہارے مکانات وہ عبارتیں وہ کوٹھیاں جن میں تم رہ کر خوشی کا اظہار کرتے ہو احبہ الیکم من اللہ و رسولی و جہاد ان فی سبیلی اگر یہ سب اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں ان سے ان کے مقابلے تمہیں زیادہ محبت ہے تو فطرب بسو حتی یعطی اللہ بی امری اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو والنگ ہے یہ کہ تمہیں ماں باپ سے اولاد سے بھائی بہنوں سے بیویوں سے خاندان سے مال و دولت سے تجارت سے اور اپنی جائدادوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے ان سے زیادہ چاہتے ہو ان کو تو اب انتظار کرو فطرب بسو حتی یعطی اللہ بی امری اللہ کے حکم کا انتظار کرو بڑی وعید ہے بڑی والنگ ہے اس آیت کی روشنی میں ہم لوگ اپنے اس عمل کا جائدہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے صحابہ اکرام کے حالات ہم پڑھیں تو ہمیں بے شمار واقعات اور نادر واقعات ملیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بے مثال نظاریں ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام دنیا سے زیادہ محبت کی اپنے والدین اپنی اولاد اپنا خاندان مال و جائدات سب سے زیادہ محبت کی مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ منورہ ان میں بیشتر لوگ غالی بکثریت ایسے لوگوں کی تھی کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے سب کچھ مکہ میں چھوڑ گئے تھے اور بعض کا حال تو یہ تھا کہ گھر والوں نے سب چھیل لیا تھا جیب خالی کرا لی تھا کہ جانا ہے تو جاؤ سب کچھ یہاں چھوڑ کر جاؤ یہ صورت حال تھی مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان اور مال قربان کر دیا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انسار کے فضائل آپ نے بیان فرمائے ان کے حقوق بیان فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا بعد میں آنے والے لوگوں کہ انسار کے حقوق کا خیال لکھنا مہاجرین کے حقوق کا خیال لکھنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین ساتھی محبت کا حال یہ ہے کہ اپنے اوپر زخم لینا منظور ہے اپنے لئے تکلیف برداشت کر لینا منظور ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے غار کا مشہور واقعہ ہے حجرت کے سفر میں جب غار میں پناہ لی اور وہاں ایک کیڑے نے ان کو کٹ لیا تھا تو اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور غار میں جو سراختیں ان پر اپنے پیر رکھ لیے کہ کوئی کیڑا وہاں سے نکل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دے آپ کو کٹ لے یہ برداشت ہی نہیں تھا خود تکلیف اٹھائی بے پناہ تکلیف اٹھائی غار میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک کسی کیڑے کو نہیں آنے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غزوہ ہے مسلمانوں کے لیے اس وقت جہاد لازم ہو رہا ہے کفار و مشرقین حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں مال کی ضرورت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے گھر میں سب کچھ سمیٹ کر باندھ کر لے آئے جو کچھ ان کے گھر میں تھا سب کچھ سمیٹا اور لاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کا نہیں سب کچھ لے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حال تھا یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میں نے پچھلے جمعہ کو ذکر کیا تھا کہ میراج کے واقعے کی تصدیق لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور ابوبکر تصدیق فرما رہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہے حق ہے اور یہ تو ایک رات میں آسمان کے سفر کا مسئلہ ہے آسمان سے جو وحی نازل ہوتی ہے صبح اور شام میں تو اس کو بھی مانتا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں تو صحابہ اکرام کا حال یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تم مومن نہیں بنے ہو بہت اہم بات ہے یہ کہا اپنی جان کو چھوڑ کر تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا کہا بھی تم مومن نہیں بنے ہو جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کروگے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں فرمایا ارز کیا اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا الان یا عمر اب بات بنی ہے اب تم کامل مومن بنے ہو یہ ہے محبت رسول کی اہمیت اسی لئے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لا يؤمن احدكم حتی اکون احبہ الی من والده وولده والناس اجمعین تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے ہم جائزہ لیں اپنا کہ کیا واقعی ہم اس کا سوٹی پر پورے اترتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے وہ کون سی علامتیں ہیں جن سے پتا چلے کہ ہاں مجھے آپ کو اور زمین میں بسنے والے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہ کہنا بہت آسان کام ہے اور ہر مسلمان سڑک پہ لگا دے گا جلسوں میں لوگ لگاتے ہیں لیکن کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے محبت کی علامت کیا ہے محبت کی علامت ہے اتباع اطاعت فرما برداری آپ کی جانب سے جو بات آ جائے صحیح طور پر ہم تک پہنچ جائے اس کے آگے سر جھکا دے اسے تسلیم کر لیں اس پر عمل کریں اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ کھوکلا ہے اس لئے اطاعت ضروری ہے محبت کو ثابت کرنے کے لئے صحابہ اکرام کی محبت خالی زبانی نہیں تھی بلکہ اطاعت اس میں شامل تھی اتباع شامل تھی فرما برداری شامل تھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں مشرقین کی قید میں ہیں ان کو سزا دی جا رہی ہے تڑپایا جا رہا ہے اور قتل کی تیاری ہے ان لوگوں نے جن کی قید میں تھے ان سے کہا کہ کیا تم یہ بات پسند کروگے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا دیا جائے اس کو پسند کروگے تمہاری جان چھوڑ جائے کہا ہرگز نہیں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ایک لمحے کے لیے بھی میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ میں چھوڑ جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوں تو لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اپنا مال قربان کر دیا اپنے خاندانوں کی قربانی دی تعلقات کی قربانی دی یہ ہے محبتِ رسول آج اسی روشنی میں ہم اپنا جائے دلے کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے اور ہماری محبتِ رسول کا کیا حال ہے آج محبتِ رسول کے نام پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جس کی مخالفت کی پوری دعوت جس کے خلاف تھی آج وہی کام ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں آپ ہر ایک کی سنتے ہیں اور جو اپنے گھر درود و سلام پڑھے میلاد پڑھے اس کے گھر آ جاتے ہیں اپنے گھر بھی لوگ بلا لیتے ہیں اور یہ سب محبتِ رسول کے نام پر ہے کہ اگر تم کو محبت ہے تو تم یہ عقیدہ رکھو کہ عالم الغیب تھے عالم الغیب نہیں مانتے ہو تو تمہیں محبت نہیں ہے رسول سے تو آج محبتِ رسول کا میعار یہ ہے کہ جو عالم الغیب مانے جو حاضر و ناظر مانے جو مختارِ کل مانے وہ اسے محبت ہے حالانکہ یہ عقید کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ کے خلاف ہیں قرآنِ کریم نے متعدد مقامات پر اعلان کر دیا کہ غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ میں بے شمار واقعہ تھے ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے وہ آ کر دروازے میں بیٹھ گئیں کہ ممکن ہے اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہو اور میں آ کر دستگ دوں آپ کے آرام میں خلل پڑے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہوں جب نکلیں گے تو مسئلہ پوچھ لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرتِ بلال موجود تھے وہ جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ باہر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے پوچھا کون ہو تم کسی لئے آئی ہو تو کہا میں زینب ہوں عبداللہ ابن مسعود کی بیوی رضی اللہ عنہم کسی لئے آئی ہو کہا ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہو میرا سوال تمہیں بول دیتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو سوال معلوم کیا حضرتِ بلال گھر میں گئے کہ اللہ کے رسول ایک خاتون وہاں بیٹھی ہے آپ نے پوچھا کون ہے وہ کیا نام ہے اس کا کہ اپنا نام زینب بتاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں حضرتِ بلال سے کون سی زینب ہے زینب باپ کی بیٹی بھی تھی زینب باپ کی بیوی بھی تھی اور بھی کئی صحابیات کے نام زینب تھے پوچھا کون سی زینب ہے علمِ غیب کی نفی ہو رہی ہے علمِ غیب ہوتا تو حضرتِ بلال سے سوال نہیں کرتے از خود معلوم ہو جاتا ہے کہ باہر کوئی خاتون بیٹھی ہے اس کا نام یہ ہے اور یہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں مسئلہ بھی معلوم ہوتا لیکن آپ سوال کرتے ہیں بلال کون سی زینب ہے کہا عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ کیا سوال ہے سوال یہ تھا کہ عورت اگر باحیسیت ہے مالدار ہے اور شوہر غریب ہے زکاة کا مستحق ہے تو کیا بیوی اپنے مال کی جو زکاة نکالتی ہے شوہر کو دے سکتی ہے یہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی آپ نے حضرتِ بلال سے فرمایا کہ ہاں ان سے کہو کہ دے سکتی ہے دوہرہ عجر ملے گا زکاة ادا کرنے کا عجر اپنی جگہ ہے اور قرابتداری کا حق ادا کرنے کا عجر اپنی جگہ ملے گا دوہرہ عجر ملے گا تو اس طرح کی بے شمار واقعات ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا آپ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین نے جتنا اپنے نبی کو بتایا اتنا معلوم تھا اور جتنا نبی کو بتایا اتنا کسی کو نہیں بتایا تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم تھے اور قیامت تک آپ سے بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا لیکن عالم الغیب نہیں تھے عالم الغیب اللہ ہے بغیر بتائے جسے علم ہو وہ اللہ کی ذات ہے بتانے سے کوئی بات جس کو معلوم ہو جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقادہ یہ ہے کہ آپ کی شان آپ کی رفعت اور آپ کے اس مقام کو تسلیم کیا جائے جو قرآن نے بیان کیا ہے جو حدیثوں نے بیان کیا اپنے آپ سے ہم کوئی مقام گھڑ لے اور اپنے آپ سے وہ سقیدے کو بنا کر اور مسلمانوں کو گمراہ کریں اس سے بچنا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کیوں کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے بڑا منصب کسی کا نہیں ہے آپ سے زیادہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے آپ سے زیادہ مناقب کسی کو حاصل نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے ربیل اول کا مہینہ چل رہا ہے آپ سڑکوں پر بازاروں میں گلیوں میں اشتہارات دیکھ رہے ہوں گے جلوس محمدی اخبارات میں بھی اشتہار آدھے آدھے پیج کے آ رہے ہیں لاکھوں روپے اس میں مسلمان برباد کر رہے ہیں یہ جلوس جو باڑے سے جامع مسجد تک جاتا ہے معمولی خرچ ہے اس کا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن لاحاصل کوئی حاصل نہیں اتنی بڑی رقم آج غریب مسلمانوں کے لئے مختص ہو ان پر خرچ ہو ان کی ضرورتوں میں خرچ ہو کتنا بھلا ہو لوگوں کا کتنا کام بنے تعلیم پر خرچ کریں بہت سی ضرورتیں ہیں مسلمانوں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت معلوم ہوگی کیونکہ آپ مسکینوں کا ساتھ دیتے تھے غریبوں کے ہمدرد تھے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرماتے تھے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ کام کرنے چاہیے آج حیرت ہوتی ہے دیکھ کر آپ لوگوں کے پاس بھی وہ ساری کلپس آ رہی ہوں گی کہ کیک بنائے جا رہے ہیں کیک لمبے لمبے اونچے اونچے یہاں بھی اور پاکستان میں بھی اور ہیپی برس ڈے یا رسول اللہ یہ پڑھا جا رہا ہے کیا ہو گیا اس قوم کو کتنی توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آج دنیا دار نیتاؤں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرے منائی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بہت بلند ہے یہ سب توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور یہ کہنا کہ ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کیا تھا لوڑی کو آزاد کرنے کے لیے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو دیکھو ابو لہب کو انگلی پر عذاب نہیں ہو رہا ارے ظالموں اس پر پورے پر عذاب ہو رہا اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اللہ بیان فرما رہا ہے قرآن میں دونوں ہاتھ دونوں ہاتھوں میں ملی آتی ہے کی نہیں پوری ایک صورت اللہ نے نازل کر دی ابو لہب پر عذاب کے سلسلے میں ابو لہب پر اللہ دا قہر نازل ہوا ہے اس کے سلسلے میں قرآن نے بیان کر دیا اس کی مثال دی جا رہی ہے اور ابو لہب نے اگر خوشی میں لونڈی آزاد کی تھی تو تم اسی کے راستے پر خوشیاں منا رہے ہو لیکن ابو بگر صدیق نے بارہ ربوی الول کو کوئی جلوس نہیں نکالا کوئی جسل نہیں منایا ہم ان کے راستے پر چلیں ابو بگر کے راستے پر چلنے میں نجات ہے یا ابو لہب کے راستے پر چلنے میں نجات ہے ابو لہب تو وہ تھا جب صفحہ پہاڑی سے آپ نے اعلان کیا تھا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا اور پتھر پھیک کر مالنے والا یہی ابو لہب تھا اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرما دیا اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی اللہ نے جہنمی قرار دیا تو چلو ابو لہب کے راستے پر تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہو اور ہم ابو بکر و عمر کے راستے پر چلتے ہیں اللہ ان کے ساتھ کرے کیونکہ ابو بکر و عمر عثمان و علی نے یہ سب نہیں کیا کہیں ہو تو کوئی بتائے کسی صحابی نے نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اچھا دن معلوم ہے حدیثوں سے پیر کا دن تھا لیکن تاریخ پر کوئی اتفاق نہیں ہے بریلیوں کے بڑے عالم احمد رضا خانے اپنی فتاوہ رضویہ میں آٹھ ربیل اول لکھی کسی نے نو لکھی ہے کسی نے بارہ لکھی ہے کسی نے دو لکھی ہے بعد نے رمضان کا مہنہ لکھا اتنا اختلاف ہے اگر صحابہ نے آپ کا ملاد منایا ہوتا تو حدیثوں میں وہ تاریخ آ جاتی جیسے دن کا ذکر ہے پیر کا دن آپ کی پیدائش کا اور پیر ہی کا دن تھا جو آپ کی وفات ہوئی اچھا بارہ ہی کو لوگ وفات بھی مانتے ہیں تو وفات کا دن بھی ہے پیدائش کا دن بھی ہے بقول ان سب لوگوں کے جو اس خرافات میں پڑے ہوئے ہیں تو وفات پر یہ جشن کوئی ان سے معلوم کرے کہ تمہارے اببہ کا جس دن انتقال ہوا ہے اسی تاریخ کو ہر سال جشن منا ہوگے تو کیسا رہے گا کوئی گوارہ نہیں کرے گا اور اب تو حیرت ہو رہی ہے اتنی توہین مسلمان کر رہے ہیں نالین شریفین کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا عکس جو ہے کہاں سے پتا نہیں لیا ہے وہ وہ باقاعدہ میٹل کے اندر بنا دیا ہے اپنے پگڑیوں میں یہاں لگا رہے ہیں لوگ ظالم پگڑیوں میں لگا رہے ہیں یہاں پر اور اسی نالین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے ارے ظالموں تم اپنے باپ کی جوتی پر باپ کا نام لکھنا گوارہ نہیں کروگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوتی پر لکھ رہے ہیں جسے تم نالین کہہ رہے ہیں جوتیاں sent اور یہ اسی طرح کی جوتیاں تھیں اسی پر نام لکھ رہے ہیں اپنے باپ کا نام اس کی جوتی پر اپنی جوتی پر اپنا نام لکھنا گوارہ نہیں کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے بلند کی ہے جوتی پر نام لکھ رہے ہیں کوئی غیرت و شرم نہیں محبت رسول کے نام پر ہو رہا ہے تو صحابہ نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا چاروں ائیمہ نے نہیں کیا کوئی بتائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بارہ ربیل اول کو کیسے کیسے کیا کتنے جلوس نکالے کتنے جلسے کیے کتنے میلاد کیے کوئی بتائے انہوں نے نہیں کیا کیوں کہ وہ ابو بکر و عمر کے راستے پر سے ابو الہب کے راستے پر نہیں تھے ابو الہب نے جشن منایا تم بھی جشن منا رہے ہو ابو بکر و عمر خلفاء راشدین نے صحابہ نے ائیمہ نے نہیں منایا اس لئے ہم نہیں مناتے کیونکہ ہم انہی کے منحجوں مسئلک پر ہیں تو اصل محبتِ رسول کیا ہے محبتِ رسول ہے آپ کی اتباہ آپ کی پیروی آپ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چوبیس گھنٹے ہوتا ہے تم نے ایک دن مقرر کیا ہے اللہ نے چوبیس گھنٹے پوری دنیا میں اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا آپ دنیا میں دیکھ لیں سورج کی گردش کو سورج ہم کہتے ہیں ڈوب گیا ہے ہمارے ملک میں ڈوبتا ہے دوسرے ملک میں نکلتا ہے ہمارے شہر میں ڈوبتا ہے کسی دوسرے شہر میں نکلا رہتا ہے ہمارے اسی ملک میں کلکتے میں ڈوب جاتا ہے دلی میں نکلا رہتا ہے کبھی وہاں آدان ہو رہی ہے کبھی یہاں آدان ہو رہی ہے ہر لمحہ شہدون محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے ورفانا لگا ذکر تم کون ہوتے ہو ذکر بلند کرنے والے اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا اور چوبیس گھنٹے وہ صدا بلند ہو رہی ہے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہو رہی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کی سنت کا مظاہرہ تو ہمارے چوبیس گھنٹے کے عمل سے ہونا چاہیے ہم نماز پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر پڑھیں ہم وہی عقیدہ رکھیں ہم اسی طرح اپنے معاملات انجام دیں ہم تجارت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تجارت اپنے سامنے رکھیں ہمارے برابر میں پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کے لئے کیا ہدایت دی ہے ان کو اپنے سامنے رکھیں گفتگو کریں تو گفتگو کے کیا آداب بتائے ہیں وہ اپنے سامنے رکھیں تو چوبیس گھنٹے ہر پہل سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سنتِ نبی کے مطابق ہو تو ہر وقت ذکر ہے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر انسان کے اندر گم رہی ہے تو چوبیس گھنٹے کا مسئلہ نبی کسی ایک دن کے لئے نہیں آئے ہیں ساری کائنات کے لئے قیامت تک کے لئے آئے ہیں اور زندگی کے تمام مرحلوں میں آپ نے ہدایت دی ہے تعلیمات موجود ہیں تو ہم عمل کریں اور اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے عقیدے سے یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آج مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اس کے جواب میں ہم نعرے بادی کرتے ہیں ہم احتجاجی جلوس نکالتے ہیں ہم اپنے ہی اپنے ہی مال کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے ہیں اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ مسلمان سنت رسول کی طرف پلٹیں اور مخالفین کو یہ بتائیں کہ جس نبی کی تم مخالفت کر رہے ہو اس نے جینے کا یہ طریقہ بتایا ہے اس نے زندگی گزارنے کے یہ اصول دیے ہیں اس کے ماننے والے اس طرح دنیا میں رہتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے نہ کہ خالی نعرے لگانے کی جلوس اور رہائے اور وایر زندہ بات اور مردہ بات کرنے تو عمل کے نام تو ہماری زندگی صفر ہے اور نعرے لگانے کے لئے ہم سو سے بھی زیادہ نمبر لینے کے چکر میں تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی اطاعت میں ہے آپ کی فرما برداری میں اور یہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کہ ہم آپ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کریں پتہ چل جاتا ہے تھوڑے سے تھوڑی سی دیر میں معلوم ہو جاتا ہے کتنی محبت رسول ہے ابھی کسی کے ہاں شادی ہونے لگے ابھی کسی کے ہاں موت ہو جائے معلوم ہو جائے گا اس کو کتنی محبت ہے نبی علیہ السلام سے آپ کے طریقے سے آپ کے عصوے سے آپ کی تعلیمات سے معلوم ہو جائے گا جب ہی مرنے کے بعد کتنی خرافات مسلمانوں میں رائے جائے بتا دیا سمجھا دیا پھر بھی نہیں مانتا یہاں معلوم ہوگا کہ محبت رسول ہے یا نہیں ہے یہ شریعت کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا رسم و رواج اور بیداد کو چھوڑ رہا ہے یا نہیں شادی کے موقع پر فضول خرچی غیر اسلامی رسم و رواج کو ترک کرتا ہے یا نہیں شریعت اور دین بتایا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کے نکاح کا ذکر ہو رہا ہے صحابہ کے نکاح کا ذکر ہو رہا ہے حدیثیں بتائی جا رہی ہیں اب معلوم ہوگا یہ ہے قسوٹی نماز پڑھ رہا ہے الٹی سیدھی بتایا جا رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا یہ عذاب ہیں نماز کے نہیں مان رہا ہے تو یہ ہے قسوٹی کہ محبت ہے یا نہیں ہے اپنی ذات سے ہے اپنے خاندان سے ہے اپنی برادری سے ہے علاقے کے رسم و رواج سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ معلوم ہوگا تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سکھایا ہے عقیدہ سکھایا ہے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں آداب بتائے ہیں ہم ان کو اپنائیں اور اپنی زندگی ان کے مطابق بنائیں یہ ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے اطاعت کا تقاضہ اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق اللہ تعالی ہم سب کو سنتِ نبی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے